یہ دن 6 اگس 1945 میں جپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم کی یاد میں منایا جاتا ہے جس کے کچھ دن بعد ہی ناغسا کی شہر پر ایک اور ایٹم بم گرائے گیا تھا 6 اگس 1945 کو ریاست حائے متحدہ امریکہ نے جپان کے شہر ہیروشیما اور ناغسا کی پر بل ترتیب 6 اور 9 اگس کو برطانیہ کی رضبندی سے کوئبک مہائدے کے تحت لازمی طور پر دو دھماکے کیے ان دنوں پم دھماکوں میں ایک لاکھ انتیس ہزار سے دو لاکھ چھبیس ہزار افراد ہلاک ہوئے جن میں بیشتر تعداد عام شہریوں کی تھی ریاست حائے متحدہ امریکہ نے جو ایٹم بم ہیروشیما پر گرائیا اسے لٹل بوئی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک یورنیم گن نویت کا بم تھا جو کہ تیہرہ کلو وزنی طاقت کے ساتھ بھٹا تھا اگس 1945 تک دوسری جنگ عظیم کے آخری سال میں تمام اتحادیوں کے منہنٹن پروجیکٹ نے دو طرح کے ایٹم بم تیار کیے تھے ماریانا جزیرے میں اتحادیوں نے 25 چولائی کو جاپان کے چار شہروں پر ایٹم بم کے استعمال کے احکامات جاری کیے تھے 6 اگس کو احکامات کے مطابق ترمیم شدہ 29 میں سے ایک بم ہیروشیما پر گرائے گیا اور پھر تین دن بعد 29 نے دوسرا بم ناغس ساکی پر گرا دیا بموں نے فوری طور پر ان کے اہداف کو تباہ کر دیا اگلے دو چار ماہ کے دوران ہیروشیما میں 90 ہزار سے 1 لاکھ 46 ہزار افراد اور ناغس ساکی میں 49 ہزار سے 80 ہزار افراد کے درمیان ایٹم بم دھماکوں کے شدید اثرات دیکھنے میں آئے پہلے ہی دن نفس اموات ہوئیں جل تباہ کاری کی بیماریاں اور دگر چوٹوں کے اثرات اور بیماریاں غزائیت کی کمی سے کئی مہینوں تک لوگوں کی بڑی تعداد مرتی رہی ہلاک ہونے والے لوگوں میں زیادہ تر عام شہری تھے حالانکہ ہیروشیما کا ایک بہت بڑا فوجی دستہ تھا اگرچہ ان بم دھماکوں سے جاپان کے ہتیار ڈالنے سے دوسری جنگ عظیم موثر طریقے سے ختم ہو گئی لیکن یہ ایک خوفناک قیمت پر ہوا دونوں شہروں کو تباہ کر دیا گیا تھا یوں میں ہیروشیما اب پوری دنیا میں جنگ مخالف اور ایٹمی جہوری مباعثوں اور مظاہروں کی توجہ کا مرکز ہے آج دنیا بھر میں حکومتوں کی ایک بڑی اکثریت نے جھوری ہتیاریوں کی ممانیت کے بارے میں مہائدہ اپنایا ہے تاہم ہم ابھی بھی کچھ حکومتوں کے ذریعے جھوری جنگوں کے خطرات کے ذات زندہ ہیں